آج جمعت المبارک ہے اٹھائیس مئی دوہزار اکیس سولہ شوال چودہ سو بیالیس اجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے ادبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ اہتاب سے اہتاب کی شہ سرکھی ہے جمعہ کشمیر میں کرونا وائرس کے اثرات میں اتار چڑھاو جاری جمعہ رات کو وائرس سے سینتیس لکمہ اجل دوہزار سات سو انہتر مذبت وادی میں گیرہ اور جمعہ صوبے میں چھبیس مریضوں کی موت جمعہ کشمیر میں ہنوز بیالیس ہزار سات سو باہتر سرگرم معاملات کرونا کا کہر دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کا موازنہ گزشتہ برس ناؤں مہ کے دوران ایک لاکھ بیس ہزار ناؤ سو اکتر افراد وائرس میں مبتلا اٹھارہ سو تریہ سی حلاکتیں روان برس چار مہینوں اور چھبیس دنوں میں ایک لاکھ ستہ ونہزار آٹھ سو اٹھاسی کرونا میں مبتلا اٹھارہ سو انیس مریض بھوت جو کے روزنامہ کشمیر اس ماہ سے سرکھی ہے لکھتے ہیں تین برسوں میں ٹرانسپورٹ شعبے کو لگاتار تین زوردار جٹکیں ایک اشاریہ پانچ لاکھ افراد کی حالت مکدوش ساٹھ ہزار مسافر اور پچاس ہزار کمرشل گاہیان ایک ماہ سے بند ایک اور سرکھی ریسٹورہ مالکہ دیوالیا کے قریب ہوم ڈیلیوری کی جزوی اجازت دی جائے ایک اور سرکھی ہے عرون کمار مہتا جمہو کشمیر کے نئے چیف سیکریٹری بی بی آر سبرمنیم مرکزی وزارت تجارت میں سیکریٹری بنائے گئے اج کے روزنامہ سری نگر ٹائمل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں جمہو کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی بحالی کے لیے نیشنل کانفرنس کی قرارداد منظور صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں پارٹی کی مجلس عاملہ کا ورچول اجلاس کئی اور قرارداد پاس آج کے بی اے بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور سرکھی ہے اکیس مہی کو گھر کے آب ہوئے نوجوان کی لاش دریائے جہلم سے برامت کی گئی ایک اور سرکھی ہے اسی اکبار سے پچھلے چند دنوں کے مقابل وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں کمی سنتیس تعدہ اموات میں وادی کشمیر سے گیرہ لوگ شامل چھبیس سو اناسی پوزیٹیو آج کے روزنامہ تعمیل ارشاد سے سرکھی ہے لکھتے ہیں ویکسین کرونا سے لڑنے کا واحد ہتھیار افواہوں پر کان نہ درے ماہرین سہت ایک اور سرکھی سکیم سورا کے وارد تین پی میں آتش زدگی سبی مریض محفوظ ایک اور سکی ہے ہندوارہ کے مضافاتی گاؤں میں پرسرار دماغا انیس سالہ لڑکی جانباد ماں زکمی ایک اور خبر ہے اسی اکبار سے مقامی جنگجوں کی گرواپسی کیلئے کوشان پولیس سربراہ کرونا لہر سے جنگجو مخالف آپریشنز پر اثر پڑا جنوبی کشمیر میں سو جنگجو سرگرم آج کے روزنامہ ایشن میل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں ترال میں فوج و فورسز کی مشترکہ کاروائی جنگجو کے ساتھ معاملین گریبتار کیس درج تحقیقات شروع ایس ایس پی اونتی پورا ایک اور سرکھی کوویڈ مخالف ویکسین کے خلاف منفی پروپگنڈا افسوسناک سائنس کا انسانیت کے لیے ایک بڑا تحفہ بانجپن کا کوئی خطرہ نہیں ماہلین سہت ایک اور سرکھی ہے میئر سرینگر کا کارپوریٹروں کے ہمراہ بو خرطال شہر پر مسلک کیا گیا جوائنٹ کمیشنر نا اہل اور رشوت خور افسر جنید متو آج کے روزنامہ سرینگر جنگ سے سرکھی ہے لکھتے ہیں سال میں پہلی مرتبہ سورج ستائیس مئی کی دو پہر کو کھانا کعبہ کے این اوپر آ گیا ایک اور خبر لیپٹننٹ گورنر کے مشیر بصیر کھان کا بجبہڑا قصبے کا دورہ کرونا مخالف استعمائی اور مربوط کوششیں رنگ لارہی ہیں عوامی وفود سے ملاقات کرونا تکفیف اور عوامی بہبود کے اقدامات کا جائزہ لیا ایک اور سرکھی ہے میئر کے خلا پانچ کروڑ حد کے عزت کا مقدمہ درج کروں گا جوائنٹ کمیشنر پلاننگ آج کے روزنامہ گڑیال سے سرکھی ہے لکھا ہے بلیک فنگس کی دواز جہاں بھی دستیاب ہے وہاں سے خرید کر بارت لے آئیں وزیر عظم کی تاقیر ایک اور سرکھی ہے اسی اعتبار سے بارت پاک تعلقات میں بہتری کی امیدوں پر کوویڈ کے اثرات واضح ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے نتائج میں دیری آج کے روزنامہ سٹیٹ رپورٹر سے سرکھی ہے لکھا ہے پاکستان کے ساتھ کشیبگی کی بنیادی وجہ دہشتگردی اور انتہا پسندی سرحدوں پر خاموشی خوش آئند بندوق کی گنگرج اور باتچیت ایک ساتھ ممکن نہیں جائے شنکر ایک اور خبر وزیر عظم نرندر موڈی نے نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ مشن کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آلہ ستھی میٹنگ کی صدارت کی ایک اور خبر ہے پونچ زلہ کے خوبصورت مقامات حکومت کی نظروں سے اوجل سماجی کارکنان نے محکمہ سیاحت کی ادمت و حجی پر کیا برہمی کا اظہار پونچ میں ٹیورزم ڈیولپنٹ اتھارٹی کے قیام کا کیا مطالبہ آج کے روزنامہ ویخت سے سرکی ہیں لکھا ہے جمع کشمیر میں کرونا کرپیو تیسویں روز میں داخل آبادی مسلسل گروہ میں ہی محصور بازار ویران اور سڑکیں سنسان ایک اور خبر ہے ڈاکٹروں کی مبینہ لاپروہی سے نوزائد بچی کی موت سوپور میں پولیس نے کیا معاملہ درج تحقیقات کروائیں گے بی ایم او ایک اور خبر ہے رینواری اسپتال میں نصب آکسیجن پلانٹس کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ شہر سرینگر میں آکسیجن پلانٹس کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی خاطر کام جاری ہے جپٹی کمیشنر سرینگر آج کے روزنامہ شہربین ٹیمل سے سرکی ہے لکھا ہے کھانا پکانے کے تیل کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے عوام پریشان ایک اور سرکی ہے وادی کشمیر میں دان کی پنیری لگانے کے وقت کسانوں کو یوریا پوٹاش اور ڈی اے پی خاد دستیاب نہیں خاد کی قیمتوں میں بیتہشہ اضافہ خاد کے سلسلے میں سبزیدی فرام کرنے کا سرکاری دعویٰ بے بنیاد کسان ایک اور سرکی ہے اسی اکبار سے لوگ ڈاؤن کے دوران سوبائی انتظام یعنیے وادی کے عوام کو ناجائز منافع خوروں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا ہے قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے کے زمن میں کاروائیاں جرمانہ وصول کرنے تک ہی محدود لوگ مشکلات سے دو چار آج کے روزنامہ وادی کے آواز سے سرکی ہے لکھا ہے ٹیرر فنڈنگ حوالہ رکومات کے الزام میں گرپتار پی ڈی پی کے یوتھ لیڈر کے معاملے نے ایک اور موڈ لے لیا ایک اور سرکی لداک میں بھی کرونا کے رسامانیاں جاری دو مزید مریضوں کی ہوئی موت دو سو پینتیس نائے معاملہ درج ایک اور خبر جمہ کشمیر شدید معاشی بوران سے دو چار لوگ دانے دانے کے محتاج کئی کمبوں کی حالت انتہائی نازک سرکار کی جانب سے امداد کے سلسلے میں کیے جانے والے وعدے اعلانات تک محدود اج کے روزنامہ اصفہ سے سرکی ہے لکھا ہے مشاہرے میں اضافے اور نوکلیوں کی مستقلی دورو شہباد انتناگ میں آشا ورکروں کا احتجاجی مظاہرہ ایک اور سرکی ہے پلواما زلے میں محکمہ آیوش کی سرگرمیاں عروض پر ترقیاتی کمیشنر نے زلہ اسپتال کے کوویڈ فرنٹ لائن افراد میں آیوش کٹس تقسیم کیے ایک اور سرکی ہے راجو جی میں سڑک حادثہ خاتون جانبہت شوہر اور بیٹا زخوی تو یہ تھی آج کی سرکیاں اللہ نگہ بان